حبیبی کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمرو تقو اللہ صدق اللہ مولانا عظیم با آواز بلن نبی اور آن نبی کی بارتاں میں چھوم کر دولے پاک پڑھیں اللہ ہم سنجھے علیہ سیدنا شفیقنا طبیب قلوبنا اللہ مولانا مل جانا محمد وعالی مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ و صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری گھری میں گیارہ بچ کر کے چھپیس منٹ ہو رہے ہیں بارہ بجے تک انشاءاللہ میری تقریب ہوگی تیس سے چوٹیس منٹ آپ رضا سنیں گے الحمدیلہ بارہ بجے انشاءاللہ ختم کروں گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ مولانا خزیہیا آپ کے سامنے پیش مرمائیں گے آج میری تقریب کا نام ہے دیکھا دیکھیں بولو بابو کیا نام ہے دیکھا دیکھیں آپ لوگوں نے بھی جانا میں بھی آپ لوگوں نے دیکھ اللہ دیکھے اس تقریب کو آپ سنیں گے کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری امیتیں جو آپ لوگوں نے رکھی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی سلام اللہ سلام اللہ رضاقان سیدی فاظر برداری علیہ بنو ترزبان اپنی ناقیہ شاہدیوں کے شاہد سرماتے ہیں زنین و زمان تمہارے لئے انجا بابوں زنین و زمان تمہارے لئے مکین و مکنہ تمہارے لئے چنین و تنہ تمہارے لئے بنے دو جگان تمہارے لئے دو لوگوں کو سر جگا کے کچھ دیکھتے ہوئے فسر نے دیکھا وہ بھی سجا کے سر جگانی ہے تین لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں ادھر سے کافلہ آ رہا تھا 20 سے 25 لوگوں کا ان لوگوں نے دیکھ رہا کہ تین آدمی دیکھتے کیا وہ 20-25 لوگ سارے کے سارے پہنچے سب لوگ اس کو دیکھنے لگے وہ ہے کیا کہ جس کو سب دیکھ رہے ہیں بہترہ بوشتے پارچے ہیں بولو نا بھائی وہ ہے کیا کہ جس کو تین لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 25 لوگ دیکھنے لگے 25 لوگوں کو دیکھتے ہوئے چونکہ راستہ اتنا چالو ہے کہ ہمیشہ لوگ آتے جاتے ہیں 20-25 لوگوں نے اور دیکھا تو وہ بھی پہنچے منٹوں کے اندر سو سے دیڑھ سو لوگ اس چیز کو دیکھنے لگے وہ ہے کیا اپنے را جانے کیا سے انہیں بولو بھائی آپ جانتے ہیں کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کیا ہے نہیں جانتے ہیں تو سنو ہے سو سے ڈیڑھ سو لوگ جس چیز کو دیکھ رہے تھے وہ کوئی اور چیز نہیں تھی ایک راستہ چلنے والا کھانسا کھانس کر کے تھوک دیا ہے اسی کے تھوک کو ڈیڑھ سو سے دو سو لوگ دے گئے ہیں اردو کے پر شائع ہوتا اخبار مشریف فول کا تاثر ریپورٹر پاس سے گزر رہا تو اس نے جا کر چھبی لے گیا دوسرے دن اخبار مشریف جب ہم سبوں کے حافہ میں آیا تو فرنٹ پیج پہ لکھا ہے کہ دھرمتلہ میں کسی نے تھوک دیا اس تھوک کو دو سو لوگ دیکھتے ہوئے لیکن لوحکانی والوں انصاف سے کہنا اس تھوک کو دیکھنے والا ایک تھا ایک کو دوسرے نے دیکھا تو اس نے بھی جا کر تھوک کو دیکھنے شروع کر دوسرے کو تیسرے نے دیکھا کہ وہ کیا دیکھتا تو وہ بھی جا کر دیکھنے لگا تیسرے کو چوتھے نے دیکھا تو وہ بھی دیکھنے لگا چوتھے کو پانچوے نے دیکھا تو وہ بھی جا کر دیکھنے لگا ڈیڑھ سو سے دو سو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس تھوک کو دیکھتے نظر آ رہے ہیں تھوک رس عبدالت brAllah میوہ کارید ایسا تر面 شانہ بیوخورت عربر تو دھوک نے کہا کہ میرے فیموس ہونے کے پیچھے اگر کوئی چیز ہے تو وہ دیکھا دیکھی نہ ڈیڑھ سو سے دو سو لوگ دیکھتے نہ میں اخبار کی زینبندہ لیکن ٹھہر ہو ممبر شریف پر اس وقت آپ کے علاقے کے باوقار آلی مولانا مفتار بیٹھے آج چار ماہی کون کی بیٹی کی شادی ہے پورے علاقے میں اعلان ہو گیا کہ مولانا مفتار کی بیٹی کی شادی ہے دس پجے دن میں بارات پستی کے اندر اینٹ پی لیتی جیسے بارات کے آنے کی خبر ملی کے بارات آگئی کوئی کسی سے کچھ نہیں کہتا لیکن آنگل بھورنے والی عورتیں جھاڑوں چھوڑ کر کے دولہ کو دیکھتی نظر آ رہا راستہ چلنے والا روک گر کے دولہ کو دیکھتا نظر آ رہا چائے پھینے والے چائے کی پیالی رنگ گر کے دولہ کو دیکھتے نظر آ رہا موڈی خانے والا سامان وزن کرتے کر کے وزن کو چھوڑ کر کے دولہ کو دیکھتا نظر آ رہا میں نے پوچھا تھا کہ اے دولہ بول تجھ کو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن ہے کیا تو اس دولہ نے جواب دیا کہ برکاتی صاحب میرے دیکھنے کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آج میں نے سر پر سافا اور امامہ باندھا ہے اس امامے کی خوبصورتی کہہ رہی ہے کہ مجھے دیکھو میرے چہرے پہ سہرہ سجا چہرے کا سہرہ کہہ رہا مجھے دیکھو میرے جسٹ پہ آشانی ہے چھپا ہے بہت اچھے کپڑے ہیں یہ کپڑے کہہ رہے ہیں مجھے دیکھو دھوپ کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے لوگ دھوپ کے پاس جا رہے تھے لیکن دولہ کو دیکھنے کے لیے کوئی کسی سے پوچھ نہیں کہتا کہ دولہ کو دیکھو مگر جس کو خبر مل گئی وہ خود سے جا کے دولہ کو دیکھتا نظر آ رہا ہے بڑا بھی دیکھتا نظر آ رہا ہے بچہ بھی دیکھتا نظر آ رہا ہے مرد بھی دیکھتا نظر آ رہا ہے عورتیں بھی دیکھتی نظر آ رہی ہیں رہگیر بھی دیکھتا نظر آ رہا ہے دکاندار بھی دیکھتا نظر آ رہا ہے حضرات دو باتیں ہو گئی ایک ہے دھوپ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پہنچیں دوسرا ہے دولہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں دولہ ایمٹی لیا سب خود سے پہنچ گئے بات ہو گئی ہے ختم اب توجہ حاضر کرو اللہ اللہ رات کا سناتہ ختم مسجد میں نمازِ سجر کے لیے ایک مؤسن جا کے تعلہ کھولتا ہے جیسے اس نے مسجد کے گیٹ کا تعلہ کھولا وہی سے ہی اس نے تعلہ کھول کر گیٹ کو کھول دیا سویچ آن کیا کہ بتی جلے بتی جیسے جلی کیا دیکھا کہ گیٹ پر تین ہاتھ کا لمبا جوتا رکھا ہوا ہے جوتے کو دیکھتے کے حواظ پاکتا ہو گیا ہمارے علاقے میں کسی بھی آدمی کا پاؤں اتنا لمبا نہیں ہے مگر اتنا بڑا جوتا آیا کہاں سے دل میں خیال پیدا ہوا یہ کسی انسان کا جوتا نہیں معلوم ہوتا ہو سکتا ہے رات کے اندھیرے میں کوئی نیک جن ہوگا جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوگا سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوگا تسبیح پہلی کرنے کے لیے آیا ہوگا ایک جن ہوگا جو نماز پڑھ کے واپس چلا گیا ہوگا جوتا چھوڑ گیا ہوگا ہو سکتا اسی کا جوتا ہو اگر واقعی نیک جن کا جوتا ہے نمازی جن کا جوتا ہے رکو کرنے والے جن کا جوتا ہے تو یہ بہت بڑا تبرک ہمارے لیے اس جوتے کو اٹھایا تھا رومان سے صاف کیا تھا اس جوتے کو مسجد کے کنارے رکھ دیا تھا ازان پکاری تھی نمازیں خجر ختم ہوئی تھی لوگ نماز پڑھ کے نکلنے لگے تھے سب کو روکا تھا اور کہا تھا کہ ٹھہرو ٹھہرو روزانہ نکل جاتے ہو آج آئی سے نہ نکلو ایک تبرک ہے جس کا دیدار کرتے جاؤ ایک تبرک ہے جس کو دیکھتے ہوئے جاؤ ایک شرمی ہے جس کو ہاں 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 میں سکتی زینت بناتے ہوئے جاؤ لوگ کھڑے ہو گئے معزم نے اس جوتے کو اٹھایا امام کو دیا اور کہا کہ یہ بہت بڑا جن آیا تھا جو بڑا نیک تھا جوتہ چھوڑ کر کے گیا ہے میں اس کو تبرک بنا کے رکھا ہوں امام کو دیکھا چومتے ہوئے تو مقتدیوں نے چومنا شروع کر دیا سارے مقتدی چوم رہے تھے گھروں میں جانے میں دیر ہو گئی عورتیں جو انتظار کر رہی تھی وہ اپنے اپنے مردوں کو تلاش کرتے ہوئی پہنچ گئی مزید کے سامنے دیکھا کہ جوتے کو سب چوم رہے ہیں عورتوں نے کہا کہ اے مردوں یہ صرف تمہارا حق نہیں ہے یہ تبرک ہے ہمارا بھی حق ہے ہمیں بھی دے دو ابھی عورتیں چوم رہی تھی کہ بازار میں خبر پھیل گئی کہ کوئی نیک جن آیا تھا جو جوتہ چھوڑ کر گیا ہے تبرک ہے اس کو چومو بازار سے سارے لوگ پہنچے تھے بازار کے لوگوں نے چوما نمازیوں کو بے نمازیوں نے دیکھا تو بے نمازیوں نے چوما مردوں کو عورتوں نے دیکھا عورتوں نے چومنا شروع کیا عورتوں کو بچوں نے دیکھا بچوں نے چومنا شروع کیا اے جسری بستی میں جسری بستی کے لوگ آئے ان لوگوں نے بھی چوما ادھر ادھر سے لوگ آتے گئے چوتہ چمتے چلے گئے شام کے وقت میں علاقے کا بازشاہ اپنے وزیروں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے سنا ہے مسجد میں تبرک ہے چلو میں بھی دیدار کروں بازشاہ چلا تھا سارے وزیر ساتھ میں چلے تھے بادشاہ آیا تھا سر پہ رکھا تھا آنکھوں میں بسایا تھا ہونٹوں سے چوما تھا چون کر کے بستی والوں سے کہا تھا بستی والوں یہ تبرک ہے کسی کے گھر میں رہے گا ہو سکنا غائب ہو جائے میری حویلی تک پہنچا دو لوگوں نے اجازت دے دی تھی بادشاہ خافلے کی شکل میں اپنی حویلی میں اوچھوٹے کو لے کر گیا گاؤں والے واپس ہو گئے بادشاہ خافلے میں چوتے کو رکھا اپنے گوزیر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میری قسمت کتنی تیز ہے لوگوں نے چوما مگر مجھے چومنے کا بھی موقع ملا اور اپنے گھر میں رکھنے کا بھی موقع ملا ادھر بادشاہ پول رہا تھا ادھر وزیر ہس رہا تھا اس کے ہستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بادشاہ تار گیا تھا ضرور دال میں کچھ کالا ہے ارے وزیر تو ہستا کیوں ہے اب وزیر نے راز فاش کیا بادشاہ سلامت جس چیز کو آپ تبرک کہہ رہے ہیں وہ تبرک نہیں ہے تب ہے کیا اس نے کہا کہا یاد کیجئے آپ نے ایک ہفتہ پہلے مجھ سے ایک سوال کیا تھا اے وزیر بتا کوئی چیز سیمس کب ہوتی ہے کوئی چیز مشہور کب ہوتی ہے تو میں نے کہا تھا دیکھا دیکھی کی بنیا پر کوئی چیز سیمس ہوتی ہے مگر بادشاہ آپ نے کہا تھا نہیں دیکھا دیکھی کی بنیا پر کوئی چیز سیمس نہیں ہوتی ہے تو اسی دن دن بزار کے رات کے اندھیرے میں میں موجی کے پاس گیا تھا اور آرڈر دے کر کے میں نے ہی تیر ہاں کا لمبا چوتہ بنوایا تھا بنوا کے مسجد کے دروازے پہ میں نے لاکر رکھا تھا اس جیتے کو رکھنے کے بعد معذر نے چھوما نمازیوں کو بے نمازیوں نے دیکھا مردوں کو عورتوں نے دیکھا لڑکیوں نے دیکھا رہگیروں نے دیکھا تو رہگیروں نے بھی چھوڑا حضرات سے ہم قریب کرو ایک جوتا ہے ہے فیمس کب ہوا ہے دیکھا دیکھیں کی بنیاد پر فیمس ہو گیا کہ سر پہ بھی آیا ہوتوں سے بھی لگا آنکھوں میں بھی وسایا گیا یہ دیکھا دیکھیں کی بنیاد پر موچی کا بنایا وہ جوتا اشتہ برور بن گیا ہے یہ دیکھا دیکھیں کی بنیاد پر مگر لوحہ کانی والوں مجھے بتاؤ کہ آج کا یہ جلسہ غوثِ آزم کا جلسہ کوئی نیا جلسہ نہیں آپ سے آپ کرتے چلے آ رہے ہیں آپ کے علاقے میں غریب نواز کا جلسہ ہوتا ہے آپ کے علاقے میں امام حسین کا جلسہ ہوتا ہے آپ کے علاقے میں غوثِ آزم کا جلسہ ہوتا ہے آپ کے علاقے میں مجحہدِ ملنک کا جلسہ ہوتا ہے آپ کے علاقے میں صدیقِ اکبر کا جلسہ ہوتا ہے آپ کے علاقے میں ربی علفظ شریف کا مہینہ آتا ہے تو رسول اعظم کا جلسہ ہوتا ہے مگر بولو کیا تم نے غوث اعظم کو دیکھا ہے بولو کیا غریب اعظم کو دیکھا ہے بولو کیا رسول اعظم کو دیکھا ہے بولو کیا حسین پاک کو دیکھا ہے اگر نہیں تو غوث اعظم شیمز کیسے ہو گئے غریب نواز شیمز کیسے ہو گئے امام حسین شیمز کیسے ہو گئے مجاہد ملک شیمز کیسے ہو گئے تو جواب دو گے کہ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ دیکھا دیکھے کہ دنیا پر سمس ہوتا ہے اور جو اللہ والا ہوتا ہے وہ دیکھا دیکھے کہ دنیا پر نہیں اپنی ہنگانیت میں دنیا پر سمس ہوتا ہے نارے بھی نارے رسال تہرانے رسیان جو دنیا تار ہوتا ہے وہ دیکھا دیکھے کہ دنیا پر سمس ہوتا ہے لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ دیکھا دیکھے کہ بنیا پر نہیں اکمی حقانیت کی بنیا پر فیمز ہوتا ہے محبت رسول کی بنیا پر فیمز ہوتا ہے میرے قریب نواع مجھے کہلینے دو قیامت تعداد جس کا سینہ نبی کے عشق میں تردے گا اس کو جو دیکھا ہے وہ بھی پیار کرے گا اور جو نہیں دیکھا ہے وہ بھی پیار کرکا نظر آئے گا یہی وجہ ہے آلہ حضرت عصیب برکت مجب جید امیل اللہ امام محمد رضا صالح فاصل پرگوی علیہ الرحمد رضوان کہتے ہیں سب سے بڑی بولتا نام عشق مصطفیٰ ہے بیتے آلہ حضرت جہاں میں سبا تمہارے لیے بطن میں حجاب تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں لا جواب لا جواب زندہ بات بیار سے بولے سبحان اللہ اب اتنی ساری باتوں کے بعد اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھا دیکھی کہ اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے اسلام میں کوئی وخار نہیں ہے دیکھا دیکھی کوئی مانا نہیں رکھتی نہیں غلط ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان علماء سے پوچھئے دیکھا دیکھی کا بہت بڑا مقام ہے ارے پیار سے بولیے نا دیکھا دیکھی کا بہت بڑا مقام ہے اتنا بڑا مقام ہے اتنا بڑا مقام ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہت فرماتے ہیں تم میں سے جس کو خدا دولت لے وہ دولت خرچ کر کے آئے حج بیت اللہ کرے تم میں سے جس کو خدا پاؤں سلامت رکھے وہ پہوں سے چل کر کے آئے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں تم میں سے جس کے پاس کھانے پینے کے پیسے اور سازو سامان ہو وہ گھر والوں کو کھانے پینے کا سامان دے کر کے حج بیت اللہ کے لئے آئے مگر یاد رکھو تم میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ حج ایسے کریں گے تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس پہوں میں تنچلنے کی طاقت نہیں ہوگی وہ حج ایسے کریں گے تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاک پاؤں میں چلنے کی طاقت تو ہے لیکن مال و اسباب نہیں ہیں کہ گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرے وہ کیسے حج کرے گا تو اس کے لیے نبی کون و مقالی صلات و ترسدیم نے اب میں فرمو دھات میں ایک بہترین نسخہ آتا فرمایا اور اشارت فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا کبھی مایوس مت ہونا اگر خانے کعبہ آنے کا موقع نہ ملے تو کوئی فکر مت کرنا تیرے خرمے اگر ماں زندہ ہو ہو باپ زندہ ہو ہو تو محبت پر ہی نظر سے اپنی ماں کو دیکھنا اپنے باپ کو دیکھنا جب جب تو اپنی ماں اپنے باپ کو دیکھے گا تو اپنے خرمے رہ کے محبت کی نظر سے دیکھے گا تیرے نام آئے آمان میں حج کا ثواب لکھا جاتا نظر آئے گا اللہ جوان نارے تکبیر نارے حال پہ اعظام اسلام عزبت والدین پیار سے بولو سبحان اللہ آدمی سے ذرا سا لوگ ہاتھ اٹھائیں جن کے اب آمان زندہ ہیں ذرا وہ ہاتھ اٹھائیں زندہ جن کے وہ ہاتھ اٹھائیں جن کے اب آمان زندہ ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں سبحان اللہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھ گئے اس کا مطلب وہ زندہ بھی ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اب آمان زندہ نہیں ہیں لیکن یاد رکھو علماء کہتے ہیں کہ مومین اگر قبر میں ہے تو قبر والے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے مگر اس مومن کو خدا نے اتنا پاور دیا ہے کہ جب مومن کی قبر کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے تو مومن اپنی قبر کے اندر سے نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ دیکھنے کے ساتھ پہچانتا بھی نظر آتا ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے میرا بھتیجہ آ رہا ہے میرا پوتا آ رہا ہے میرا داماد آ رہا ہے میرا ناتی آ رہا ہے میرا بھائی آ رہا ہے وہ بندہ اپنی قبر میں رہ کے پہچانتا ہے تو جن کے ماتبا انتقال کر گئے انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میرا خدا بہت بڑا ہے میرے مصطفیٰ کی رحمت معام ہے وہ بلا ناغا ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لینے کے بعد اپا اممہ کی قبر میں جائیں اور جا کر کے فاتحہ کریں وہ اپا اممہ کی قبر کو دیکھیں اپا اممہ قبر کے اندر سے اپنے لخت جگر کو دیکھیں اپنے نور نظر کو دیکھیں اور جن کے ماں بابا بھی زندہ نہیں ہیں وہ قبر میں جا کر کے ماں بابا بھی زیارت کریں اور جن کے ماں بابا بھی حیات سے ہیں تو خبردار آپ شبح سویرے جب اپنے کام کاج میں نکلنا تو اپنے کمرے سے یوں ہی نکل من جانا کہ بابا ماں کو پوچھنا پڑے بہو سے ارے بیٹا کہاں گیا بابا کو پوچھنا پڑے بوتے سے تیرا اپا کہاں گیا نہیں نہیں گھر سے نکلو تو آخری دیگا اپنی ماں اور اپنے باب کا کر کے سلام علیکم کہہ کے نکلو جب جب آپ کے نظر پہ نظر ملا کریں تو آلے کے نکلو گے تو جس سب سے نکل جاؤ گے کامیابی قدم چونجی نظر آئے گی زندہ باب مچھل کے بول دیجئے ماشاءاللہ حضرات میری بات آپ کو سمجھ مار رہی ہے تو دیکھا دیکھیں میں ماں باپ کا بڑا مقام ہے بڑا رتبہ ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماں باپ کا جب بہت بڑا مقام ہے تو بیوی گئی چورے کے بھان میں بیوی کا کوئی مقام ہے کی نہیں بیوی کا کوئی وقار ہے یا نہیں حضرات بیوی کا نام آنے سے بیوی والے وہ مشکرانے رکھتے ہیں بتانے ہی کیوں مشکراتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے بیوی کوئی چیز نہیں ہے بس بیوی اتنی ہے کہ جب اس سے بات کرو تو لکتم جنتم کے ساتھ بات کرو اس کو تھپڑ مارو اب ضرورت پڑے تو اس کو گانی دو اس کے میکے والوں کو گانی دو اور اگر تب بھی وہ نہ سملے تو اس کو اپنے سالے کو بھلا کر کے بھائی وہن کو رکھ سچ کر دو دو مہینہ تین مہینہ وہ رہے گی پنچائز بیتے گی آج ہماری یہاں حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کوئی گھر آپ کو نظر آ جائے جس گھر میں ساتھ اور بہو ہو اکھٹ پٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نننل اور بھاوج ہو اکھٹ پٹ نہ ہو اللہ کا شکر ہے ورنہ حالات اتنے حراب ہو گئے ہیں کہ شادی سے پہلے تو یہ عورت کہتی ہے میری بہو ہے کیا چاند کا ٹکڑا ہے میری بہو ہے کیا ایک ستارہ ہے میری ہی کھنکریوں پیدا ہوئی تھی لیکن شادی کر کے بہو بنا کے لائے ہوئے ہفتہ دس روز ایک مہینہ بھی نہیں گزرتا ہے تو ساس کا موہ ادھر ہوتا ہے بہو کا موہ ادھر ہوتا ہے بیج میں بیچارہ یہ بیٹا ہے یہ پیسا جاتا ہے ادھر ماں کان میں کچھ بولتی ہے ادھر بہن کان میں کچھ بولتی ہے پیوی کے پس کمرے میں جب جاتا ہے تو پیوی ماں باپ کے خلاف کچھ کہتی ہے حالات پت سے پتر ہو گئے روزانہ پانچ ہزار کما کے بھی چین نہیں ہے روزانہ پانچ ہزار کما کے بھی سکون نہیں ہے روزانہ پانچ ہزار کما کے بھی گھر میں چین کی نین نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ زیادہ دائم دوستوں کے ساتھ بزرتے ہیں سونے کا جب دائم ہوتا ہے تب وہ گھر جاتے ہیں یاد رکھو اسلام میں نے ماں باپ کے وقار کو کم کیا نے پیوی کے وقار کو کم کیا جس رسول نے ماں باپ کے بارے میں بتایا کہ ان کو دیکھنا یہ حج مبرو کا ثواب پانے کے برابر ہے اسی رسول نے اپنی پیویوں میں سے جب جسی پیوی سے مخاطب ہوتے تو شان یہ ہوتی کہ حضرت عائشہ صدقہ پیارے نبی کی پیاری پیوی کہتی ہے کہ سرکار گھر میں آئے انشاء فرمایا عائشہ مجھے پانی پھلاو ایسے عالم میں کہ پرتن سے میں پانی پی رہی تھی کہ نبی نے کہا مجھے پانی پھلاو تو فوراں میں نے پرتن اپنے ہوت سے ہٹایا اور ہٹا کر جیسے ہی میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہا تو میرے نبی نے پرتن کو لیا اور لے کر کے گھما کے دیکھا میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس پرتن کو آبادی گھما کے کیا دیکھ رہے ہیں شاہد فرماتے ہیں اے میری عائشہ میں دے رہا ہوں میری کے برتن میں جہاں تمہارے ہوت لگے ہیں وہاں پہ جگہ بھی گئی ہے میں اسی جگہ کو تلاش کر رہا ہوں یا رسول اللہ فائدہ نبی کہتے ہیں جہاں تمہارے ہوت لگے ہیں وہاں پہ تمہارا لوعاب لگا تھوک لگا جب کوئی شہر بیوی کے پینے جن جگہ پہ ہوت لگا کے پیتا ہے میاں بیوی کے بیچ محبتیں عام کر دی جاتی ہیں محبتیں جاری کر دی جاتی ہیں اس لیے میرے بزرگ اور دوستو بیوی کا بہت بڑا مقام ہے بیوی کا بہت بڑا وقار ہے اور اس وقار کو سننا چاہوگے تو رسلہ سا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو سبحان اللہ کہنا یہ چاہیتا ہوں کوئی ماں کوئی ماں اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے جس سلوک کے بارے میں پنچائی پھانے کی دوبت آ جائے ایسا سلوک نہ کرے کوئی ساتھ کہ جس سلوک کے بارے میں پھانے میں جا کر کے ریپورٹ در کرانی پڑے کوئی ساتھ اپنی بہو سے ایسا سلوک نہ کرے جس سلوک کے بعد لوگ چھیچی اور دور دور کریں اسی لیے کہ یاد رکھو جب جب پھر میں ایک بہو آتی ہے تو وہ پہو اکیلی نہیں آتی بلکہ رحمتوں کا خزانہ لے کے آتی ہے برکتوں کا گنجینہ لے کے آتی ہے تبچھو حاضر کرو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جن کا آپ نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندوار مسلک اعلیٰ حضرت زندوار میرے اعلیٰ حضرت نے ایک ہزار سے زائد کتابیں اپنی زندگی میں لکھی ہیں انہی کتابوں میں ایک مانکت الارا کتاب جس کا نام فتاوہ رضویہ ہے فتاوہ رضویہ بہت موتور کتاب فتاوہ رضویہ کے کئی جلدیں ہیں ان میں سے پہلی جلد سفا نمبر چار سب پچپن میں سرکار سیدی اعلیٰ حضرت دکھتے ہیں جب شادی کر کے کسی بہو کو اپنے گھر میں لاؤ تو لاتے ہی گھر کے اندر داقل مت کر دو بلکہ دروازے پوستو کھڑا کر کے تم اس کے پاؤں کو تھوو کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ بہو بہو کو تھوو اور دھولینے کے بعد بہو کو اندر کر دو مگر اس پانی دو گھر کے چاروں کو انہیں میں ڈال دو کیونکہو سبحان اللہ گھر کے چاروں کو انہیں میں ڈال دو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آنے والی بہو کیسی ہے کہ اس کے پاؤں کا دھوان گھر کے چاروں کو انہیں میں ڈالا جا رہا ہے یہ میں نہیں کہتا حدیث کی روشنی میں سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوہ رضویہ کے چار سو پچپن صفحے میں جلد اول میں لکھا ہے آخری اس کی وجہ کیا ہے تو آلہ حضرت کہتے ہیں کہ اسلامی گھر کی بہو ہوں مسلم گھر کی بہو ہوں جب اپنے گھر سے دلہن ہن کے نکلتی ہے تو خالی نہیں نکلتی اپنے سسرال میں جب جاتا مرے مرید تو خدا رحمتوں کا خزانہ دے دیتا ہے اللہ اللہ کہتے ہیں جب آپ کو ملدہ رحمتوں کی پرسات گھر پر یہ ہے نارے فیر نارے فیر زیادہ علیہ ودی اکرام غسی آدم بنان فر اللہ ما رحات سکھاوت سالبرلہ پر انفر ثاند انفر سبحان اللہ بیانتے ہیں سبحان اللہ ہوں گے مولانا صاحب نے بیویوں کے بارے میں بہت اچھا پیغام دیا ہے بہت اچھا پیغام دیا ہے لیکن یہ کام کرو گے تو اممہ کو برداشت ہوگا بولو نا بھائی اور یہ کام کرو گے تو اممہ کو برداشت ہوگا بولے کہ جو رو کا غلام بن گیا ہے بولو نا بھائی جو رو کا غلام بن گیا ہے وہ اممہ کہ جب میکے سے بہو گھر آتی ہے بیٹے کے ساتھ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر تو ماں کے چہرے سے ہنسی اڑ جاتی ہے مو بنا کے کھڑی رہتی ہے لیکن اسی کی جگہ جب بیٹی آ جاتی ہے گھر تو ماں دروازے سے باہر نکل کر کے بیٹی کا استقبال کرتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں تمہاری بیٹی بیٹی ہے دوسروں کی بیٹی بیٹی نہیں روتی پھٹیوں کے میری بیٹے کو سسرال والے تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں اگر اپنی بیٹی کو اس کی سسرال میں چین اور سکون کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے گھر میں جس کی بیٹی ہے اس بیٹی کو پیار دو جو پیار دے گا اسی کی بیٹی کو دوسری جگہ پیار ملتا نظر آئے گا اسی لیے تمہارے گھر سے بیٹی جب رخصت ہو گئی تو دوسری کی بیٹی تمہارے گھر آگئی ہے اس بیٹی کو پیٹی کا پیار دے دو بیٹی کی محمد دے دو خدا ورد کو دوسرے یہ نظام بنایا ہے تمہارے گھر کی بیٹی کہیں جائے گی کسی کے گھر کی بیٹی تمہارے آئے گی لیکن جورو کا گلام کب بنتا ہے بندہ جورو کا گلام تک بنتا ہے کہ شادی سے پہلے جب اٹھتا تھا تو کہتا تھا اممہ میں اٹھ رہا ہوں جب بیٹھتا تھا تو کہتا تھا اممہ میں بیٹھ رہا ہوں جب بہا نکلتا تھا اممہ میں جا رہا ہوں جب بھار سے آتا تھا اممہ میں آ رہا ہوں اٹھتے اممہ پیٹھتے اممہ اٹھتے اب بابا پیٹھتے اب بابا لیکن جب سے شادی ہو گئی ماں کے پیٹ میں ترد ہے تین رو سے لیکن بیٹے کو پتا نہیں ہے جب سے شادی ہو گئی اببہ کے سر میں دردیں ایک ہفتے سے مگر بیٹے کو پتا نہیں ہے وجہ کیا ہے وہ بیٹا اپنی بیوی کے چکر میں ہے اپنے بچوں کے چکر میں ہے یاد رکھو ماں باپ جب تک تھے بیوی بال بچے نہیں تھے زمداری کم تھی اب جب بیوی آگئی بچے ہو گئے ماں باپ بھی سلامت ہے کہ اسلام نے تمہارے اوپر اب بہت ساری زمداریاں دے دیا کامیاب وہ لڑکا ہے کہ شادی کے بعد بھی ماں کو ماں کا ذروعہ دے باپ کو باب کا حق دے بیوی کو بیوی کا حق دے بچوں کو بچوں کا حق دے بھائی کو بھائی کا حق دے بہن کو بہن کا حق دے پڑوسی کو پڑوسی کا حق دے بھوپی کو بھوپی کا حق دے خالہ کو خالہ کا حق دے ساس کو ساس کا حق دے سسر کو سسر کا حق دے یہ اسلام ہے اسلام دنیا کے کسی بھی ملک سپریم کا قوت میں ہے ایسا کانون نہیں ہے جو کانون اسلام میں خدا بنے قدوس اس نے قرآن میں عطا فرما دیا ہے جاب اور آسان کے بچوں کو لائکے پڑھاؤ میں یہ نہیں کہتا مدرسہ بناو مہاراشتر گجرات کے بچوں کو لائکے پڑھاؤ ارے کہیں کہ بچوں کو لاؤ یا نہ لاؤ مدرسہ ہر بستی میں ہونا چاہیے اور وہ مدرسہ صرف اس لیے ہونا چاہیے کہ دنیا کہیں یہ نہ کہہ دے کہ چراغ تلے انہیرہ بہار سے آنے والے پڑھنک کر کے تو چلے گئے مگر گاؤں کے بیٹے نہیں پڑھ سکے اس لیے ہر علاقے میں ہر گاؤں میں مدرسہ وقتب ہو لیکن پہلی شخص ہو کہ گاؤں کا ہر بچہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے گاؤں کی ہر لڑکی مسائل سیکھ جائے گاؤں کا ہر بچہ تین سیکھ لے گاؤں کا ہر بچہ مذہب سیکھ لے گاؤں کا ہر بچہ کم سے کن گسورہ سیکھ لے گاؤں کا ہر بچہ کم سے کنھانے دھونے کا طریقہ سیکھ لے گاؤں کا ہر بچہ پاکی نہ پاکی کا مسئلہ سیکھ لے گاؤں کا ہر بچہ ماں باپ کے حقوق جان لے گاؤں کا ہر بچہ ساساسر کا حق جان لے گاؤں کا ہر بچہ اب بڑے چھوٹے کا عدب سیکھ لے جب کھر کے بچے کھر کی بچیاں اسلام سیکھ لے گی تو جس علاقے میں بیٹی بہو بڑھ کر کے جائے گی اس علاقے میں یہ بات عام ہوگی فلاں کے گھر کی بہو وہ بہو نہیں ہے بلکہ اسلام کی ایک سپاہ سالار بن کے آئی آئی ہے مذہب حقہ کی تردی جو اشارت کرنے والی آئی ہے اس لیے ضرورت ہے ماؤں بیٹیوں کو پڑھاؤ ماؤں بچوں کو پڑھاؤ دینی علم دے دو مذہبی علم دے دو ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادیاں میں رشتہ جب ہم تیہ کرنے کے لیے جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ لڑکی کتنا پڑی ہے اگر گھر والے بول دیتے ہیں پی اے پاس ہے تو ہم خوش ہیں پھون سے چاروں طرف بول دیتے ہیں ہاں ہاں گریجویٹ لڑکی مل گئی ہے دیکھنے میں بھی ٹھیک ہے یہیں رشتہ کر لو لیکن حالات کتنے نازو بنے ہوئے ہیں اس کو ہمارا آپ سمائی نہیں رہے ہیں گریجویٹ لڑکی کو تو ہم لے آئے لیکن گریجویٹ لڑکی کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم گریجویٹ لڑکی کو تو ہم لے آئے ساتھ ساسر کے عدب احترام کا طریقہ نہیں معلوم گریجویٹ لڑکی کو تو ہم بنا کر کے لے آئے شہر کا حق اس کو نہیں معلوم گریجویٹ لڑکی کو تو ہم لے آئے نماز کا طریقہ اس کو نہیں معلوم گریجویٹ لڑکی کو تو ہم لے آئے پاکی ناپاکی کا طریقہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ اس کو نہیں معلوم گریجویٹ لڑکی کو لے آئے ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ چیز نہیں معلوم آخر آخر ہمارے یہاں بچیوں کو لڑکیوں کو اس طرح مائل کیوں نہیں کیا جاتا صرف اس لئے نہیں کیا جاتا کہ ہم شادیوں کے موقع سے پوچھتے تو ہیں کہ کتنا پڑی ہے مگر یہ نہیں پوچھتے کہ قرآن پڑنا جانتی ہے کی نہیں یہ نہیں پوچھتے کہ آئی فونو دیا ہے کی نہیں یہ نہیں پوچھتے آئیٹر کرسی یاد ہے کی نہیں یہ نہیں پوچھتے کہ نماز کے مسائل یاد ہے کی نہیں یہ نہیں پوچھتے کہ قرآن پاک کی دس صورتیں یاد ہے کی نہیں یہ نہیں پوچھتے پردے کا قانون یاد ہے کی نہیں یہ نہیں پھوچھتے پڑوں کا عدب جانتی ہے کی نہیں یہی بچہ ہے راج اسلامی معاشرے میں پہ حیائی عام ہو گئی اس لیے لوحہ کانی آنے والوں میں جانتا ہوں سب لوحہ کانی کے لوگ یہ نہیں بیٹھے ہیں بل بل پورے علاقے کے لوگ آج کے ہی جلسے میں آئے ہیں خوصے آزر کے جلسے سے بلکے جاؤ کہ ہم جلسہ بھی کریں گے اپنے علاقے میں مقدب اور مدرسہ قائم کرتے اپنے بچے کے سینے کو دنیا کے علم سے بھی روشن کریں گے اور دین کے علم سے بھی روشن کریں گے بہت داد معلنہ کی سرزمین ہے بہت داد معلنہ میں الحمدللہ ایک بہت بڑا وزیر ہے جس کا ایک بیٹا ہے اپنے بیٹے کے شادی کے لیے اس نے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا علاقے کے ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میری بیٹی اس کے گھر کی بہو بن جائے لیکن کس کی دیر جو ہی وہ کرے گا کس کے گھر سے بیٹی کو بہو بنا کے لائے گا اس نے فیشلا لیا کیا فیشلا لیا سنو اس نے اعلان کیا کہ آج اپنے اپنے گھر چلے جاؤ میں آج بہو تلاش کرنے کے لیے نکلوں گا لیکن میرا انداز یہ ہوگا راج جب پورے علاقے کے لوگ سو چکے ہوں گے تو میرا کافلہ نکلے گا پوری بشتی میں پورے علاقے میں گشت کرے گا اپنے اپنے گھروں میں کہہ دو جس کے گھر کی بیٹی قرآن پاک کی حافظہ ہوگی وہ لڑکی سوئے گی نہیں اپنے گھر کی کھڑکی کھول کر کر اس کے اوپر چراغ جلتا ورد دے گی میں جس کے گھر کی کھڑکی کھولی دیکھوں گا اور روشنی آتی ہوئی دیکھوں گا میں سمجھ جاؤں گا اس کے گھر میں لڑکی حافظہ ہے بس وہی لڑکی میرے گھر کی بھو بلے گی بات آئی گئی ختم ہو گئی رات ہو گئی سارے لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے باتشاہ نکلا تھا وزیر نکلا تھا اپنی ٹیم کو لے کے نکلا پوری بستی کلکش دیا فجر کی نماز کے وقت میں اپنے گھر آ گیا بیٹا آیا بابا بولو کیا میں سرفے سے بھگری باغ پا ماما باندوں جوڑھا بن جاؤں بیٹے باپ نہ کا ٹھہرو بابا بولو میں کیا چہرے پہ سہرہ باندوں بیٹے باپ نہ کا ٹھہرو بابا بولو بیٹا میں تو تیرے لیے دلہم تلاش کرنے گیا تھا تو اے دلہم بھی ملے گی اے لیکن دلہم تلاش کرتے کرتے میں واپس آ گیا دلہم تلاش نہیں کرسکا بابا بولو آخر وجہ کیا ہے اے رحکانی آنے والوں اس وزیر کے جواب کو سنو وزیر نے جواب دیا تھا بیٹا میں گیا تھا ایک حافظہ کو تلاش کرنے کے لیے جو میرے گھر میں حافظ قرآن بہو بنے لیکن جب میں نکلا پورے گاؤں میں جتنے گھر تھے ہر گھر کا جب میں جائزہ لیا تو ہر گھر کی کھڑکی کھولی ہوئی تھی اور ہر گھر کی کھڑکی پر چلتا نظر آیا تھا یعنی میرے اعلامے کے ہر گھر کی لڑکی حافظ قرآن نظر آ رہی تھی بولو وہ دور کتنا پاکیزہ تھا جس دور میں ہر گھر میں بیٹیاں حافظہ ہوا کرتی تھی بیٹیاں تعلیہ ہوا کرتی تھی بیٹیاں عالمہ ہوا کرتی تھی اس لیے ضرورت ہے کہ آج ہمارا آپ بچوں کو بچوں کو تعلیم دیتے تاکہ ہمارے گھر کے بچے بھی جب بڑے ہو کر کے دوسرے کے گھر پہنچے تو ان کو ان کا حق دیتے ہوئے نظر آئیں میرے بزرگو اور دوستو آج دیکھا گئے دیکھی کے ماحول میں ہم دیکھا دیکھی میں تو اتر چکے ہیں لیکن دیکھا دیکھی میں ہم دنیاوی معاملات میں دیکھا دیکھی کر رہے ہیں لیکن فیر کو چھوڑ گئے اسلام کو چھوڑ گئے حالات ایسے بنے ہیں ایک لڑکے کو میں نے دیکھا جو اپنے سر کے تین طرف بھال چھل دیا ہے اور اوپر تھوڑا سا رکھا ہے میں نے اس سے پوچھا نادان یہ کون سا طریقہ ہے تین طرف سے چھلا اوپر میں تھوڑا سا رکھا وہ کہنے لگا حضرت میں کیا کروں یہ مجھ کو اچھا لگا اچھا یہ تو کہاں رہتا بتا کہ میں چن نہیں رہتا ہوں کرتا کیا ہے کہ ہوتر کا کوک ہوں تو اصل ہے کہ نہیں نہیں میں اسیشنن ہوں تو یہ طریقہ کہاں سے سیکھا کہ جب میرا جو استازہ ہوتر میں کوک اس کو میں نے دیکھا وہ تین طرف سے چھل دیکھ اوپر میں تھوڑا سا رکھا تھا اس نے مجھ کو اچھا لگا اس کی دیکھا دیکھی میں میری اسے کر لیا میں نے کنات Robin کے اس کو کو دیکھا تو نے تین طرف سے چھلا اور تو اپنے گھر عید کرنے کے لئے آیا سات دن کے اندر اندر تیرے بسپی کے اپھاا لڑکے توجھے تھے دیکھتے دیکھتے تین طرف چھلوا چکے ہیں یا تہتوں نے دیکھتے دیکھتے چھلوایا ہوتا یا تیرے بسپی کے لڑکے دیکھتے دیکھتے چھلوایا ہوتی حالات کتنے بس سے بستر ہو گئے ایک لڑکہ ہے اپنے بابا سے زید کرتا ہے بابا مجھ کو قیمتی سور چاہیے عید میں بے بابا نہ کہا تھا میں تجھ کو خرید دوں گا اب بابا اونی پکڑتا ہے گاڑی مکالتا ہے رائرنپور جاتا ہے اور وہاں سے بیٹے کا اچھا سور خرید کے لاتا ہے بچہ خوش ہے مغرب کی نماز میں مسجد گیا تھا امام صاحب سے بولا امام صاحب میرے اببا نے عید کا کپڑا خرید دیا ہے اچھا کتنے میں خریدا ہے 8,080 روپیہ میں خریدا ہے امام صاحب چھوک گئی اتنا کنگی کپڑا جب کپڑا لانا تو میں دیکھوں گا اللہ اللہ بیٹا گھر آیا امہ سے کہا کپڑا دے دو امام صاحب دیکھیں گے بیٹا جب کپڑا لے کر گیا امام صاحب نے کھولا جیسے کھولا تو کیا دیکھا ایک پینٹ ہے یہاں سے پھٹا ہوا ہے یہاں پھٹا ہوا ہے یہاں پھٹا ہوا ہے یہاں پھٹا ہوا ہے امام صاحب آپ کو نہیں معلوم یہ اسٹائل ہے اب یہ اسٹائل کو کہاں سے سیکھا بمبی والے جو ناچنے والے ہیں فیلمی دنیا کے بڑے بڑے ہیرو کو میں نے دیکھا وہ بھی ایسے ہی پھٹا ہیں یہاں پھٹا ہے وہاں پھٹا ہے وہاں پھٹا ہے اب یہ لڑکا بختات کے گوز کو نہیں دیکھتا یہ لڑکا اجمیر کے کھاجا کو نہیں دیکھتا یہ لڑکا اللہ حضرت کو نہیں دیکھتا یہ لڑکا تو جب بمپی کے ہیرو کو دیکھتا ہے تو جب بمپی کے ہیرو کو دیکھ کر یہ بچہ پھٹا و کپڑا آج پہن رہا ہے دوسرہ فیوجر جتنا دار کو ہونگا آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کے اسلام کہتا ہے کہ جن اس کو اس کو نہ دیکھو دیکھنا ہے تو اللہ والوں کو دیکھ لو دیکھنا ہو تو رسول اللہ والوں کو دیکھ لو دیکھنا ہو تو س diffé کو دیکھ لو ماشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی